یا رب محمد وعالی محمد رب صلی اللہ علیہ محمد واجل فرجا علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ابو بصیر سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کے بغیر خدا بندے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا میں نے عرض کیا جی مولا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عہد ہے ان چیزوں کا اقرار کرنا جن کا حکم دیا ہے ہم سے ولایت و محبت اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرنا محمد وآلہ محمد علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنا تقویٰ و پرہزگاری اختیار کرنا خدا کے دین کو سمجھنے وقت و محنت سے کام لینا خدا اور اس کے خاص بندوں کے ذکر سے اتمنانِ قلب حاصل کرنا اور قائمِ آلِ محمد علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنا پھر فرمایا بے شک حکومت ہمارا حق ہے تو جب اس کی مشیعت ہوگی وہ اسے قائم کر دے اس کے بعد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا شمار قائمِ آلِ محمد علیہ وسلم کے اصحاب میں ہو تو اسے چاہیے کہ ان کے ظہور کا منتظر رہے تقویٰ و پرہزگاری اختیار کرے اور اپنے امام کا منتظر ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرے چنانچہ اگر اس طرح وہ دنیا سے چلا گیا اور قائمِ آلِ محمد علیہ السلام کا قیام اس کی زندگی کے بعد ہوا تو اسے بھی وہی عجر ملے گا جو امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے والوں کا ہوگا لہذا خود کو استوار کرنے میں خوب محنت و صحیح سے کام لو اور اپنے امام کے ظہور کے منتظر رہو اے خدا کی رحمت سے سرشار جماعت تجھے مبارک ہو سامین اس حدیث پاک میں مولا یہ فرمان میں مالک کے اس فرمان میں یہ بہترین عمل جو اس زندگی میں بتایا گیا ہے وہ اپنے وقت کی حجت کا منتظر رہنا ہے اب انتظار کرنے کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ انتظار کیسے کیا جائے اگر آپ کو کسی شخص کا انتظار ہو تو آپ اس کی راہ پر نظریں جمائے ہوئے ہوں گے بے چینی ہوگی اور بے سکونی کے عالم میں آپ اس رستے پر نظریں جمائے ہوں گے کہ کب وہ آئے کب وہ آئے کب وہ آئے اور میں اس سے مل جاؤں سامین دنیا داری میں تو ایسا ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کسی کا انتظار کر رہے ہو اور پھر آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو اس کا کوئی عمل وہ انتظار جو عمل آپ نے کیا ہے وہ آپ کے ساتھ آخرت میں شامل ہو لیکن یہ وہ کریم اور یہ وہ عطا کرنے والا گھرانہ ہے جن کا انتظار آپ اس دنیا میں کر رہے ہیں اور اگر اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو مولا ہمیں دوبارہ اسی حساب میں اٹھائیں گے اور ہمارا عجر بھی یہ مولا کی حدیث کے مطابق ہمارا عجر بھی ان کے ساتھ ہوگا جو مولا کے ساتھ ہیں یہ کتنی بڑی سہادت ہے اور یہ کتنی بڑی کریمی ہے اسی لیے یہ دعا عہد کے بھی جملے ہیں اور دعا عہد پاک جو امام السادقی آل محمد علیہ السلام سے ہے جس میں مولا نے یہ فرمایا ہے اور یہ دعا ہے یا خدا وہ موت جو حتمی ہے اگر میرے اور امام زمانہ علیہ السلام کے بیچ میں حائل ہو جائے تو خدا یا مجھے اپنی قبر سے اس طرح اٹھانا کہ میں کفن کو جنگ کے لیے سوارے ہوئے اپنے نیزہ کی انی برہنہ کیے ہوئے لبائک لبائک کہتا ہوا حضور علیہ السلام کی دعوت پر تمام نزدیک و دور و انسار کے ساتھ شامل ہو جاؤں سامین انتظار انتظار امام علیہ السلام وہ عظیم سعادت اور عظیم عبادت ہے جس کا عجل شاید بیان کرنا ممکن نہیں ہے اس سے زیادہ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ وقت کے امام کی قربت حاصل ہو جائے ہم نہ جانے کیوں اس چیز کو بہت ہی بے حس طریقے سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمیں کیوں احساس نہیں ہوتا نہ جانے کیوں ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں کیوں ہماری آنکھیں پتھر ہو چکی ہیں کیوں ہمارے دل میں احساس پیدا نہیں ہوتا کیوں ہماری سوچیں بند ہو چکی ہیں اور کیوں کر ہم دنیا داری میں غرق ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے وقت کے امام جو کریم ہے جو کرم فرمائے ہوئے ہیں ان کو یاد نہیں کر رہے اور ان کی بات نہیں کر رہے ان کے بارے میں ذکر نہیں کر رہے اور ان کا ذکر ہماری معافل میں بہت کلیل ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے مولا پردہ غیبت میں تکالیف میں ہے تنہائی میں ہے پردہ غیبت بھی زندان کی مانند ہے اور کب سے کتنا وقت گزر چکا اور کتی صدیہ گزر چکی کہ ہمارے مولا تنہائی میں ہے اور ان کا تنہائی میں کوئی ساتھ ہی نہیں ہے میرے مولا کن جگہوں سے سفر کرتے ہیں میرے بالک نے جو رستے اپنائے ہوئے ہیں کن راستوں سے وہ سفر کر کے شام جاتے ہیں کن راستوں سے سفر کر کے وہ کربلات جاتے ہیں ہم نے تو پاک فقراء کی پاک زبان سے سنا ہے اگر ہم ان راستوں کو دیکھ لیں تو شاید ہم ہمیں نین نہ آئے شاید ہمیں میں نے اپنے بادشاہ سید علمدار حسین شاہ سے سنا ہے ذرکار کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ مولا کی وہ وہ آنکھیں دیکھ لو جو اتنی غمگین ہے خدا کی قسم تم ساری رات سو نہ پاؤ تمہیں ایک لمحے کو چین نہ آئے اگر میرے مولا کی وہ تو مفسردہ اور وہ اداس آنکھیں دیکھ لو تمہیں چین نہ آئے کہ مالک کہاں ہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں کوئی نہیں کہتا کسی نے کوئی عرضی نہیں کی کہ میرے مولا آپ کہاں ہیں میرے مالک آپ کس حال میں ہیں یہ آن فہم سی باتیں ہیں جو انسان کی زندگی میں ہر روز ایک ایک معمول ہوتی ہے کہ آپ کسی کا انتظار کرتے ہیں تو پھر اس کے رستے پر آپ نظر جمع کر رکھتے ہیں پر کیا ہمیں اتنا بھی احساس نہیں کیا ہمارے مولا کام پر اتنا بھی حق نہیں کہ ہم ان کے لئے منتظر رہے زیادہ نہیں تو کچھ لمحے کے لئے ہم ان کی یاد میں وابستہ رہے ان سے وابستہ رہے ان کو یاد کریں سامین دروازے کو کھٹ کھٹ آنا چاہیے دروازہ کبھی تو کھل جائے گا اور نظر کرم ہو جائے گی اور ہمارے اندر کی دنیا تبدیل ہو جائے گی مالک کریم شہنشاہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا آپ کے پاک ظہور کے رستے جلد اس جلد ہموار ہو مولا جو بھی ہونا ہے بس ہو میرے مالک آپ کے پاک ظہور کے رستے ہموار ہو میرے مولا ہمیں اپنی نصرت کرنے کی توفیق دیجئے مولا ہمیں اس رستے پر قائم فرمائیے میرے مالک ہماری مدد فرمائیے اللہ جل اللہ جل یا سبحان القدوس جلاللہ فرجو شریف یا رب محمد وعلي محمد صلی علی محمد وعلي محمد وعجل فرج علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم